اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیب چینل آوان ٹی وی ناظرین ویڈیو کے آغاز میں آپ سے گزارش آئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر کا نوٹفیکشن بروقت آپ تک پہنچ سکے ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں زلہ گجرات کے سب سے بڑے گروپ نانہ پھنا گروپ جو کہ زلہ گجرات کی تحصیل خاریاں کے علاقہ ہیڈ کھوکرا سے تعلق رکھتے ہیں ہیڈ کھوکرا سے تعلق رکھنے والے نانہ پھنا گروپ کے جو مین جو افراد ہیں چودری امیم اختر گجر چودری نائم اختر گجر اور چودری نوشی گجر سمیت ان کے جو ساتھی ہیں ان پر دو مقدمات حال ہی میں تھانہ ڈنگا میں درج کیے گئے اور اب تک ہی جو سوشل میڈیا پر چلنے والی جو خبریں ہیں اس کے مطابق چودری نوشی گجر کو جیلم دینہ سے جوہاں وہ ڈنگا پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور سوشل میڈیا پر جو ان کا موقف سامنے آیا ہے نانہ پھنا گروپ کا اس کے مطابق جس کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے اس کا جوہاں صلاح نامہ جوہاں انہوں نے پہلے ہی جوہاں وہ الافسران لاہور ہائی کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیا ہے اس کیس میں صلاح ہو چکی ہے یہ ان کا موقف ہے جبکہ آگے آپ کو بتاتے چلیں تو تھانہ ڈنگا میں دو مقدمات درج ہوئے تین سو اٹھاسی بٹا چوبیس سات جون کو جبکہ تین سو انانویں بٹا چوبیس نو جون کو جہاں مقدمہ درج کیا گیا دونوں مقدمات میں اقدام قتل سمیت کل تین دفعات جہاں شامل کی گئی ہیں تین سو چوبیس ایک سوٹالیس اور ایک سو انچاس کی دفعات شامل ہیں جبکہ تین سو اٹھاسی بٹا چوبیس مقدمہ میں ان کے گاؤں سے ہی مدعی ہیں جنہوں نے چودری امی مختر گجر چودری نئی مختر گجر چودری نوشی گجر سمیت نو نامزد اور چھے نامعلوم افراد جہاں اس مقدمہ میں جہاں وہ رکھے ہیں اور ان پر الزام ہے کہ تمام جو افراد ہیں انہوں نے اپنے اپنے آتشی اسلح سے جہاں وہ اندہ دوند فائرنگ کی ہے چودری نوشی گجر پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنی دستی کلاشنکوف سے فائرنگ کی جس سے چھت پر موجود روج فادمہ نامی بچی کے دائیں گھٹنے پر جہاں وہ فائر لگا جسے وہ مضروب ہو گئی جبکہ مزید یہ ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ یہ تمام تر جو واقعہ پیش آیا ہے یہ سابقہ مقدمہ بازی کی رنجش پر جہاں وہ پیش آیا ہے جبکہ دوسرا مقدمہ جو ہے وہ تین سو انانوے بٹا چوبیس جو ہے وہ مقدمہ پنجاب پولیس کے جو ساب انسپیکٹر ہیں ان کی مدیت میں درج کیا گیا ہے اس میں بھی تین سو چوبیس ایک سوٹالیس اور ایک سو انچاس کی دفعہ شامل کی گئی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ جہاں وہ شیر بھی کر رہے ہیں اس مقدمہ میں چودری امی مختر گجر چودری نائی مختر گجر چودری نوشی گجر سمیت نو نامزد اور پانچ نامعلوم ملزمان جو ہیں وہ اس ایف آئی آر میں درج جو ہے وہ کیے گئے ہیں اور ہیڈ کھوکرا کے قریب ایف آئی آر کے مطابق فائرنگ کی گئی جس سے ایک افغانستان کا رہاشی جو ہے وہ فائرنگ سے مضروب ہو گیا جس کو علاج مالجے کے لیے حسبتال جو ہے وہ بات میں جو ہے وہ پہنچایا گیا یہ دو مقدمات ہیں اور جن کا جو ایف آئی آر ہے اس کا مطن بھی ہم نے آپ کے ساتھ مختصر سا جو ہے وہ شیر بھی کیا ہے یہ مقدمات جو ہے وہ ننہ پھنہ گروپ جو ہیں ان کے خلاف درجے کیے گئے ہیں اور اب جو ہے وہ آپ کو اپ ڈیٹ ہم نے کیا ہے کہ چودری نوشی گجر جو کہ چودری نائی مختر گجر کے جو ہے وہ سابزادے ہیں انہیں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے جیلم دینہ سے ڈنگا پولیس نے جو ہے وہ نے گرفتار کیا ہے اب تک کی جو سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں ہیں اس کے مطابق ہیں جیسے بارے میں ہمیں کوئی مزید تفصیلات ملتی ہیں وہ بھی جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی خبر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ